آج کے اس ویڈیو میں ہم نورمل دھاگوں کو دیکھیں اس صحیحے سے بوبین میں بھر کر اپنے سلیپس کے لئے یا پھر کورتی کے دامن کے لئے بہت بیوٹیفل سا ایک بورڈر ریڈی کرنے والے ہیں اس کے لئے میں چار بوبین لینی ہے جس میں آپ اپنے پسند کے ساپ سے کسی بھی رنگ کے دھاگے کو اسے بھر سکتے ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے ہمیں یہاں بوبین کو ایکے کر کے وہاں رکھنا ہے جہاں ہم سلائے کے لئے نورمل دھاگے کو رکھتے ہیں اور پھر ہم ان تینوں دھاگوں کو اچھے سے برابر کر کے جیسے ہم نورملی سلائے کے لگانے کے لئے دھاگے کو مسین میں سیٹ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اسے ہم سیٹ کر لیں گے اور یہاں چوتھے والے بوبین کو ہم بوبین کیس کے اندر ڈال کر اسے نیچے کی طرف مسین میں سیٹ کر لیں گے اور نیچے والے دھاگے کو ہم اوپر کی طرف لے آئیں گے اور یہ سلائی لگانے کیلئے بلکل ریڈی ہے اس کے بعد اب ہمیں یہاں بورڈر ریڈی کرنے کے لیے دیکھیں اس طریقے سے پیسٹنگ پیپر لینا ہے جسے میں نے کپڑے پر پہلے سے ہی چپکا لیا ہے یہاں میں نے پیسٹنگ پیپر کی لمبائی اپنے سلیپس کی موری کے برابر ہی رکھی ہے اور اس کی چوڑائی میں نے یہاں 3 انچ رکھی ہے اور اب ہم اس کے کناروں کو دیکھیں اس طریقے سے اندر کی طرف مورتے ہوئے اس پر بھی آئرن کر لیں گے اور اپنے بورڈر کو اچھے سے ریڈی کر لیں گے اب ہمیں یہاں اس کیل کے ہیلپس سے دیکھیں اس طریقے سے سیدھی سیدھی لائن اس پر ڈرو کرنی ہے تو میں یہاں لگ بگ ہافہ پنچ کی گیپنگ میں ایسے لائنز ڈرو کر لوں گی تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پورے بورڈر پر سیدھی سیدھی لائن ڈرو کر لی ہے اب ہمیں اس پر سلائی لگانی ہے تو سلائی لگانے کے لیے ہم نے تو پہلے یہاں دھاگے کو اچھے سے سیٹ کر لیا تھا ہمیں اسی سے اس پر سلائی لگانی ہے تو جیسے ہم نے لائنز ڈرو کی ہے بلکل ہمیں اس پر ہی سیدھی سیدھی سلائیاں لگاتے جانی ہے تو ہم بہت ادھیان سے اور دیرے دیرے اس پر اچھے سے سلائی لگا لیں گے اور اس پر سلائی لگانے کے لیے ہم نارمل ٹاکے کا استعمال کریں گے نہ ہی زیادہ بڑا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا دیکھئے کچھ ایسے اور اس پر سلائی لگانے کے بعد اب ہمیں یہاں لیس لینی ہے تو میں یہاں وائٹ اور گولڈن کلر کمبینیشن میں پتلی سی لیس لے رہی ہوں جسے ہم دیکھیں اس طریقے سے دونوں سلائیوں کے بیچ میں جو گیپنگ ہے وہاں پر رکھیں گے اور لیس کو اچھے سے اٹیج کر لیں گے اور اس طریقے کی لیس مارکٹ میں بہت کم داموں میں اور بہت آسانی سے ایویلیبل ہے اور اس میں بہت ساری ڈیزائنز بھی ملتے ہیں تو آپ اپنے پسند کے ساب سے کسی بھی طرح کے لیس کو یہاں استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں دونوں سلائیوں کے بیچ میں ایک ایک کر کے لیس کو رکھتے جائیں گے اور بورڈر میں لیس کو اچھے سے اٹیج کر لیں گے تو لیس کو بھی میں نے بورڈر میں اچھے سے اٹیج کر لیا ہے اور لیس اٹیج کرنے کے بعد یہاں ہمارے بورڈر میں بہت اچھے سے انبوائیٹری والی لک آ رہی ہے تو اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ لیں گے اور یہاں میں دیکھیں اس طریقے سے نیٹ فیبرک سے ڈیزائن سریڈی کرنے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں نیٹ فیبرک کو 3x3 انچ کے سکوار پیسے میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں میں ایک نیڈل چاہیے اور ایک میچنگ تھریڈ لینی ہے تو ہمیں یہاں نیڈل کو دیکھیں اس طریقے سے نیٹ فیبرک کے ایک کونے پر رکھنا ہے اور اسے نیڈل کی مدد سے ہی ہم نیٹ فیبرک کو آدھے حصے تک فولڈ کر لیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے دونوں کناروں کو اس طریقے سے پکڑیں گے اور اسے ہلکا سا ٹویسٹ کر لیں گے دیکھیں کچھ اس طریقے سے اور یہاں ہمارا ڈیزائن ایسے بن کر ریڈی ہو جائے گا تو ایک بار اسے ریڈی کرنے کے بعد اب ہم یہاں اپنے تھریڈ کو لیں گے اور تھریڈ کے مدد سے اس کے کناروں کو مچھے سے پکا کر لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں یہاں تھریڈ کو اس کے چاروں طرف گھومانا ہے اور اس کے کناروں کو اچھے سے پکا کر لینا ہے جسے کہ یہ بعد میں کھولے نہیں اور ایک بار اسے اچھے سے پکا کرنے کے بعد ہم اس کے ایکسٹر کا کپڑے کو کٹ کر لیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں یہاں ایک ایک کر کے سب ہی ڈیزائن کو ایسے ریڈی کر لینا ہے اور اب ہم یہاں اپنے سلیپس کو لیں گے تو یہاں میں نے اپنے سلیپس کی لمبائی لگ بگ 20 انچ رکھی ہے جو کہ میں نے اپنے ایکچول سلیپس کی لمبائی میں سے 2 انچ ایکسٹر رکھا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے جو 2 انچ ایکسٹر رکھا ہے اسے ہم اندر کی طرف مورتے ہوئے اس پر سلائی لگا لیں گے تو میں یہاں اپنے سلیپس کے کناروں کو چوڑا رکھ رہی ہوں جسے کی جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ دیکھنے میں اور بھی اچھا لگے گا تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اپنے سلیپس کے کناروں کو اچھے سے سل لینا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں سلیپس کی لمبائی میں الگ سے فیبرک کو جوائنٹ کیا ہے جسے یہ جوائنٹ والی سلائی اوپر دیکھ رہی ہے تو ہم اپنے یہاں تیار کے بارڈر کو اس طریقے سے رکھیں گے جسے یہ سلائی بارڈر کے اندر چھپ جائے اس کے بعد اب ہم اپنے نیٹ فیبرک سے ریڈی کیا ہوا پیٹرن کو لیں گے اور دیکھیں اس طریقے سے اس پیٹرن کو ہم اپنے بارڈر کے نیچے دباتے ہوئے رکھیں گے اور اس پر سلائی لگائیں گے تو ہم یہاں تھوڑی تھوڑی دوری پر اپنے تیار کوئے پیٹرن کو بارڈر کے نیچے اس طریقے سے دباتے ہوئے رکھیں گے اور اس پر سلائی لگاتے جائیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں پورے سلیپس پر ایسے پیٹرن کو اٹیج کر لینا ہے دیکھیں کچھ ایسے اور یہ سلائی لگانے کے بعد اب ہم بارڈر کے دوسرے کنارے پر سلائی لگائیں گے تو ہم یہاں اچھے سے سلیپس کو سیدھا کرتے ہوئے ہمیں اس پر بھی سلائی لگا لینی ہے تو ہم یہ سلائی بلکل بارڈر کے کناروں پر لگائیں گے تو ہم بہت ہی دھیان سے اور دیرے دیرے اس پر اچھے سے سلائی لگا لیں گے اور اس سلائی کے ساتھ ہی جو ہمارا سلیپ ڈیزائن ہے وہ لگ بگ بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں یہاں وائٹ کلر کا پر لینا ہے جسے ہم دیکھیں یہاں پر کچھ سریکے سے رکھیں گے اور اسے سوئی دھاگے سے اچھے سے اٹیج کر لیں گے اور اپنے سلیپ ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیں گے یہاں ہماری سلیپ ڈیزائن بن کر ریڈی ہو گئی ہے آپ اس ڈیزائن کو اپنے سوٹ کے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی نیک ڈیزائن کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپسن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں جا کر لنک پر کلک کر کے ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس بھی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں تھانکس پور ووچنگ